توبہ نوز باللہ توبہ نوز باللہ توبہ نوز باللہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں بلوستان کے اندر لوگ کہ ایک زندگی اللہ نے دیئے اور موت کے دو طریقے ہیں پہلے ہم بلیو کرتے تھے مسلمان کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اب کچھ لوگ یہاں بلوستان میں یہ بلیو کرنے لگ گئے ہیں کہ زندگی تو اللہ دیتا ہے موت ہم دے سکتے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم سے تو بہت بڑے طاقتور اور قوت والے گزرے تھے موت برحق ہے اور جس دن جس کی پیشانی پہ لکھی گئی ہوگی پیدا کرنے سے پہلے اس کی موت لکھی گئی ہوگی اسی دن موت ہونی ہے بہت ہو گیا آج بھی وقت ہے آج بھی پاکستان کو بچانے کا وقت ہے بلوستان کے اندر خورنیزی کو رکنے کا وقت ہے مگر یہاں پہ جو پیچھے سے جن کو ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا ہے کیا ان کے بیک گراؤنڈ ہیں اور کس ان کی تربیت اور ان کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہیں وہ بیٹھ کے ہمارے قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں جب ہماری ماں بہنیں یہاں سے نکل کے جس طرح اسلامباد میں پہنچی ہیں اور جس طرح وہ سردی میں وہاں پڑھی رہی اور ان کے ساتھ جس طرح کا بہیوئر جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا تو یہ اس دن جو یہاں پہ ایونٹ ہوا واپسی پہ ان کی ہماری ماں و بہنوں کی جو واپسی ہوئی اس کا رییکشن تھا جو یہاں پہ کوئٹے میں ہوا اس دن یہ اس کا رییکشن ہے جو تربت اور گودر میں ہوا اور اس طرح کے چند لوگوں کو لا کے ان کے سامنے بٹھایا دی گیا سامنے بٹھا کے ان کی بے حرمتی کی گئی ان کو بیزت کیا گیا اس کے باوجود بھی ہم جیسے کمزور لوگ یا یہ کہیں کہ ہم نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ادم تشدد کی بات کی جمہوریت کی بات کی ادم تشدد کی بات کی اس اسٹیٹ کی بات کی ہم نے ملک کی بات کی ہمیں آج تک اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ اس حالاتوں میں بھی ہم چپ رہے ہم نے آگ کو بھڑکایا نہیں موسیٰ خیل میں دوبارہ ماری گیس والے جو ان کے امپلائیز تھے یا کانٹیکٹرز تھے یہی صورتہ بولان میں ہے بولان آگ میں جل رہا ہے کیا مچ کا واقعہ اسٹیٹ اور اس کے اداروں کو بھول گئے کہ ہمارے ہاں رندوں کی زمین پہ آئل ایکسپلوریشن ہوئی ہے پروف ہو گیا ہے دو ویل کامیاب ہوئے مگر ہمارے ہاں پہلے کہتے تھے جی گورے سرکار اب ہمارے اوپر کالی سرکار آکے بیٹھ گئی ہے ماری گیس کا جو جو بھی انچارج ہے ڈی جی ہے جو بھی ہے وہاں ہے سارے کانٹیکٹرز اس نے باہر سے بلائیں سارے بینفٹ وہ باہر کے لوگوں کو دے رہا ہے ایک روپیا ان مالک اور زمینوں کی جو صدیوں سے ہزاروں سالوں سے اس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں دیا جا رہا ہے اپنے دلالوں کو ماری گیس لا کے بٹھاتا ہے اس طرح سے آئل ایکسپلوریشن ہوگی اس طرح سے ترکیہ آتی کام ہوں گے اس طرح سے بلوستان کے حالاتوں کو ٹھیک کیا جائے گا سب سے پہلے تو میں آپ سارے دوستوں کا شکر گزاروں احسان مندوں آپ لوگوں کا کہ آپ تشریف لائیں اور آج بڑے عرصے کے بعد میری خواہش بھی تھی کہ میں آپ لوگوں سے ملوں آپ لوگوں سے موجودہ جو بلوستان کی صورتحال ہے وہ ڈسکس کروں کچھ حالوال آپ سے لوں اور کچھ حالوال اپنے آپ تک آپ کے میڈیا تک پہنچاؤں کیونکہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کوشش کر رہے تھے تو میری دلی خواہش یہ تھی کہ جو موجودہ صورتحال بلوستان کی اس کے بارے میں کچھ آپ سے میں گفتگو کروں اور صورتحال جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ اپنا پوائنٹ آف یو آپ تک میں پہنچاؤں ہم تو کوشش کرتے رہے کہ اللہ کرے کہ بلوستان کی حالات کوئی بہتر ہوں کوئی بہتری کی طرف جائیں یا بہتر کوئی فیصلے کیے جائیں مگر میرے جیسے لوگ جو ہمیشہ ہم نے جمہوریت کی بات کی ڈیموکریسی کی بات کی بھائی چارے کی بات کی وہ بھی مایوس ہو گئے ہیں مایوس تو بلوستان کے میرے خیال میں جن لوگ آج تک ڈیموکریٹک سیاست پہ اور جمہوریت پہ یقین رکھتے تھے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ بھی بلوستان سے بلوستان کی سیاست سے اور اسٹیٹ کی پالیسیوں سے مایوس ہو کے پارلمانی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت موجودہ فیصلہ کرنے والی جو قوتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک میں نہ جمہوریت چھوڑنی ہے نہ جمہوری اداروں کو چھوڑنا ہے نہ جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں ان کو بخشنا ہے اور میں سمجھتا ہوں سردار اختر منگل کا جو ریزائن ہے یہ اس کی پہلی نشانی ہے اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی صورتحال رہی اور اسی طرح فیصلے کیے گئے تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن ملوستان میں کوئی سیاست میں یا جمہوریت میں یا الیکشنوں میں شاید کوئی بھی سیاستی شخص اس کا حصہ نہ بنے اگر لوگوں کو میری زبان میری اس بات کا یقین نہیں ہے تو پچھلے پانچ سات سالوں کی میری ویڈیو ریکارڈنز نکال کے دیکھیں میرے انٹرویوز کو دیکھیں اور جو اسمبلی میں میں نے جو جو باتیں کہیں تھی اگر وہ سچ ثابت نہیں ہوئی ہیں تو میں مجھے وہ سزا دی جائے جو ایک قصوروار کو دی جاتی ہے آج دوبارہ میں یہ آپ لوگوں کے سامنے آج اس میٹنگ کو گواہ بنا کے اس موقع کو اپنا گواہ بنا کے کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور ویڈیو آڈیو سب کچھ ہو رہے ہیں اور سب سے بڑی بات میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہی ہمارے موشریے کا جو ہے نا جنرلسٹ دانشور وہی ایک طبقہ ہوتا ہے آج دا ایشیر بند کر رہے ہیں وہی ایک طبقہ ہوتا ہے جو قوموں کی نمائنگی کرتا ہے قوموں کا اکاس ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں تو جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے جو کچھ آپ کے بلوستان میں ہو رہا ہے میں سخت اس سے مایوس ہوں اور اس چیز سے کہ میرے آنے والے وقت میں بلوستان میری دھرتی میرے لوگوں بلوستان کے رہنے والوں کے ساتھ کیا کچھ ہوگا یہ بھی لمحہ فکریہ ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ جب ہماری ماں بہنیں کہ جب ہماری ماں بہنیں یہاں سے نکل کے جس طرح اسلامباد میں پہنچیں اور جس طرح وہ سردی میں وہاں پڑی رہیں اور ان کے ساتھ جس طرح کا بہیوئر جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا تو یہ اس دن جو یہاں پہ ایونٹ ہوا واپسی پہ ان کی ہماری ماں بہنوں کی جو واپسی ہوئی اس کا رییکشن تھا جو یہاں پہ کوئٹے میں ہوا اس دن یہ اس کا رییکشن ہے جو تربت اور گودر میں ہوا مگر مجھے افسوس ہے جو میری تیس پہ انتیس سالہ سیاسی زندگی ہے میں نے ہمیشہ یہ دیکھا وہ پہلے کہتے تھے نا کب کے اندر توفان لانے والے بہنچار لانے والے اب یہ خوبصورت ائر کنیشن دفتروں میں بیٹھ کے اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ بلوستان میں اس کو نمائندہ سمجھا جاتا ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے اس کو وسائل دیے جاتے ہیں اس کو سیاسی کردار دیے جاتے ہیں جو کچھ خوبصورت آفیسوں میں بیٹھ کے بلوچ اور بلوستان کو گالییں دیں ان کو برا بھلا کہیں یعنی ہماری آپ اس سے اندازہ کریں کہ اتنی بڑا ایونٹ ہوا اس سردیوں میں یخ پانی ہماری ماں بہنوں کے بچوں کے اوپر مطلب جہاں وہاں پہ اس وقت ایک عام انسان کا نورمل حالات میں بیٹھنا ہی انتہائی مشکل کام تھا ان کے اوپر وارٹر کینین کے ترو ان پہ اور ان کے اوپر پانی برسایا گیا اور اس طرح کے چند لوگوں کو لا کے ان کے سامنے بٹھایا دیا سامنے بٹھا کے ان کی بے حرمتی کی گئی ان کو بیزت کیا گیا اس کے باوجود بھی ہم جیسے کمزور لوگ یا یہ کہیں کہ ہم نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ادم تشدد کی بات کی اس اسٹیٹ کی بات کی ہم نے ملک کی بات کی ہمیں آج تک اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ اس حالاتوں میں بھی ہم چپ رہے ہم نے آگ کو بھڑکایا نہیں مر یہاں توبہ نوز باللہ توبہ نوز باللہ توبہ نوز باللہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے بلوستان کے اندر لوگ کہ ایک زندگی اللہ نے دیئے اور موت کے دو طریقے ہیں پہلے ہم بلیو کرتے تھے مسلمان کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اب کچھ لوگ یہاں بلوستان میں یہ بلیو کرنے لگ گئے کہ زندگی تو اللہ دیتا ہے موت ہم دے سکتے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم سے تو بہت بڑے طاقتور اور قوت والے گزرے تھے موت برحق ہے اور جس دن جس کی پیشانی پہ لکھی گئی ہوگی پیدا کرنے سے پہلے اس کی موت لکھی گئی ہوگی اسی دن موت ہونی ہے بہت ہو گیا آج بھی وقت ہے آج بھی پاکستان کو بچانے کا وقت ہے بلوستان کے اندر خورنیزی کو رکنے کا وقت ہے مگر یہاں پہ جو پیچھے سے جن کو ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا ہے کیا ان کے بیک گراؤنڈ ہے اور کس ان کی تربیت اور ان کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہیں وہ بیٹھ کے ہمارے قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں اور یہاں اب میں وہ لفظ مجھے مناسب نہیں لگتا ہے سردار ہند کو میں یہ ایک لفظ کہوں گا کانٹریکٹرز باقی لفظ تو مجھے مناسب نہیں لگتا ہے کہ میں وہ استعمال کروں یہ سمجھتے ہیں کہ بلوستان ان کانٹریکٹرز کے ترور چلے گا میں وہ کانٹریکٹر نہیں کر رہا ہوں جو بی اینڈ آر اور ایریگیشن کے ہیں ٹھیکے دار بہت سارے قسموں کے ہوتے ہیں کہ ہم بلوستان کو چلا لیں گے بلوستان چل نہیں رہا ہے بلوستان رک رہا ہے رکا ہوا ہے آج جو انسیڈنٹ ہوا ہے موسیٰ خیل میں دوبارہ ہماری گیس والے جو ان کے امپلائیز تھے یا کانٹریکٹرز تھے یہی صورتہ بولان میں ہے بولان آگ میں جل رہا ہے کیا مچ کا واقعہ اسٹیٹ اور اس کے اداروں کو بھول گئے کہ ہمارے ہاں رندوں کی زمین پہ آئل ایکسپلوریشن ہوئی ہے پروف ہو گیا ہے دو ویل کامیاب ہوئے ہیں مگر ہمارے ہاں پہلے کہتے تھے جی گورے سرکار اب ہمارے اوپر کالی سرکار آکے بیٹھ گئی ہے ماری گیس کا جو جو بھی انچارج ہے جو بھی ہے وہاں ہے سارے کانٹرز نے باہر سے بلائے سارے بینفٹ وہ باہر کے لوگوں کو دے رہا ہے ایک روپیہ ان مالک و زمینوں کی جو صدیوں سے ہزاروں سالوں سے اس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں دیا جا رہا ہے اپنے دلالوں کو ماری گیس لا کے بٹھاتا ہے اس طرح سے آئل ایکسپلوریشن ہوگی اس طرح سے ترکیہ آتی کام ہوں گے اس طرح سے بلوستان کے حالاتوں کو ٹھیک کیا جائے گا نہیں ہوگا ایسے آج بھی ہم جمہوری طریقے سے بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کل ہم سامنے کھڑے ہو جائیں گے ہاں ہمیں پتہ ہے ہم لڑ نہیں سکتے ہمارے بس میں نہیں ہے سٹیٹ کے ساتھ لڑنا ہاں مگر ہمارے اپنی جان ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں ہم اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے اب بہت کوشش کی کہ پرامن طریقے سے ہم اپنی جد و جہد کریں مگر اس کا نتیجہ نکل نہیں رہا ہے ہم کو ڈرائیا جا رہا ہے ہمارے مخالفین کو قاتلوں کو اربو روپے کے فنڈز دیے جا رہے ہیں کچھی میں اور کرمنلز کو جمع کیا جا رہا ہے کچھی کے اندر بولان کے اندر سر خدا میں ایک بہت کمزور ولوچ ہوں مگر میرا ایمان بہت مضبوط ہے کہ جس دن میرے پیشانی پہ جو دن میرا لکھا گیا ہوگا وہی ہوگا اور میں کوئی لا وارث نہیں ہوں مجھے فخر ہے کہ اتنی بڑی قوم میرے پیچھے اور میری اولادیں ہیں میری اگر مجھے بھی کچھ ہو گیا تو انشاءاللہ کس طرح کیا جاتا ہے میڈیا پرسنلز کو کیسے کیا جاتا ہے میڈیا ہاؤسز کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے ایک چھوٹی سی اتنی اخبار ہے چھوٹی سی اتنی انتخاب ہے کوئی روپائی داون کا کتے دنوں سے اس کے اشتہارات بند ہیں کچھ چھوٹی سی دن سے شاید زیادہ ہی تھا کچھ بتا ہے کچھ بتا سکتے ہیں غلطی سے آپ لوگ ہاں ساٹھ دن سے زیادہ عرصہ ہوا ہے اس کے اشتہارات بند کیے گئے ہیں میرے خیال میں جو میں نے آج تک میں اس کو پڑھتا رہا ہوں وہ غریب تو بڑی مشکل سے اخبار اپنا چلاتا ہے ایسی کوئی بات وہ میں نہیں سمجھتا جو اس کو کرنی بھی چاہیے وہ نہیں کرتا ہے پھر بھی اس کو سزا دی جاری ہے اس ڈیمکریٹک دور میں اس میڈیا کے دور میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈھرا کے یا کچھ ہمارے دوست ابھی کیئر ٹیکر بنا تھا وہ دانت پیس کی اور کر کے بات کرتا تھا تو اس کا مقصد تھا کہ بلوچ اوے بھائی تمہاری اپنی اوقات کو دیکھو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا حکومت کے ساتھ اس کے کرسییں ڈال کے ان کی آفیسوں میں ان کی اوقات دیکھو یہ پیچھے سے ہے کیا یہ اسی طرح ہے جیسے سیزنل برڈس نہیں آتے ان کے دو بیگ پہلے سے تیار ہیں سب سے پہلے اسلام آباد بھیجیں گے پھر آگے بھیجیں کی کوششیں کریں گے ہم نے مرنا بھی یہی ہے رہنا بھی یہی ہے اور دفن بھی یہی ہونا ہے جب تک ہماری اللہ نے جو ہمارے مقدر میں ہماری عمرے لکھی ہیں ہم آج بھی آپ سے کہہ رہے ہیں خدارہ اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں بلوستان پہ رحم کریں اس ملک کو بچائیں اب بہت سارے میں ریفرنس دوں گا لوگوں کو بہت برے لگیں گے اس لئے میں وہ ریفرنس اس دفعہ نہیں دے رہا ہوں شاید اگلی دفعہ مجبور ہو کے بے دوں کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے ہم ہر سال جو چار نومبر کا واقعہ ہوا نو آدم بچے ہمارے شہید کیے گئے ہمارے لوگ شہید کیے گئے ہم چار نومبر کی برسی بناتے ہیں وہاں پہ ان کے لئے قرآن خانک کرتے ہیں ان کے لئے ننگر تقسیم کرتے ہیں اس دفعہ میں پوری قوم کو بلاؤں گا وہاں پہ چار نومبر میں شوران میں اور پھر ہم اپنا مستقبل کا فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اقوام رند کو میرے دوستوں کو میرے قبیلے کو مجھے فقر ہے اپنے باپ دادا کی تاریخ پہ میرے ساتھ کبھی بھی میرے تاریخ دان نے جب بھی میرے تاریخ لکھی ہے اس خطے کی سرزمین کی اس کے ساتھ غدار بلوستان کسی نے نہیں لکھا ہے دلال بلوستان کسی نے نہیں لکھا ہے ہم نے ہمیشہ اس دھرتی کے لیے اس سرزمین کے لیے آج سے نہیں سترہ پشت سے میر چاہ کر میر شہداد سے لے کے ہم نے اس دھرتی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آپ کے توسط سے میں پورے اپنے قوم رند قبیلے کو کہتا ہوں کہ اب وقت ہے بلوستان کے اوپر ٹائم ہے اٹھو تم لوگ جو تمہارے باپ دادا کا ایک کردار تھا اس کو نباؤ اور بلوستان میں جو ایک سیاسی جدوجہد ہے اس کا آپ حصہ بنے جو جہاں بھی ہے جو جماعت جو شخص جو شخصیت آپ سمجھتے ہیں کہ اس دھرتی کے لیے بلوستان کے لیے اس سیاست کے لیے اس جمہوریت کے لیے ان کا حصہ بنے بیٹھے نہیں گھروں میں کیونکہ یہ وقت نہیں ہے آپ لوگوں نے اپنے تاریخ کو دوبارہ زندہ کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ چار نومبر کو ہم بیٹھ کے اپنے پورے قوم قبیلے کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا رستہ اختیار کرنا ہے کیا فیصلہ کرنا ہے اور آج آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ چند اشیوز ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بولان کا جو اس وقت صورتحال ہے بولان کا ایک ایک پتھر اس وقت آگ میں جل رہا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے بلوستان کے لوگوں کے بولان کے لوگوں کے ساتھ جو نائنصافی ہے وہاں ہو رہی ہیں اور پھر اربوں روپے کے فنڈز دیئے گئے ہیں اور موجود حکومت نے دیئے ہیں سی ایم صاحب شکر ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ میں بلوچ نہیں ہوں میں پاکستان کا بیٹا ہوں مگر مجھے بھی فخر ہے کہ میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے دور میں جو کچھ ہوتا ہے آپ ہیڈ آف پروینس ہیں اس سسٹم کے آپ ہیڈ ہیں آپ کی بھی ذمہ داری ہوگی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہاتھ ایسے ایسے کر کے یہ چار وہ شر نہیں ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے اس کے اندر شکارپور کے اندر یہاں آپ کو بہت سوچ سمجھ کے بلوستان میں چیف منسٹر صاحب فیصلے کرنے ہوں گے اور آج اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے کل جو کچھ بلوستان میں ہوگا آپ ایک اچھے خاندان کے فرزند ہیں آپ کو وہ کام کرنا چاہیے کہ تمہارے باپ دادا اس پہ فخر محسوس کر سکے مرے ہوئے قبروں میں فخر محسوس کریں کہ ہاں ہم نے اپنی پیشے ایک اچھی اولادیں چھوڑی ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے وہ اپنے دور دیکھا دس حکومتیں دیکھی ہم نے دس پارلیمنٹیں دیکھی ہم نے یہ دس بھی پارلیمنٹ تھی جو ہمارے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے مجھے چار مہینے پہلے الیکشن سے بہت بڑی شخصیت ایک سیاسی شخصیت تھی اس نے بلا کے مجھے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ خبردار سردار رند سے تم نے کوئی اتحاد نہیں کرنا ہے اس دبعہ ہم اس کو اسمبلی میں نہیں چھوڑیں گے اس کو نہیں آنے دیں گے ہم اگر تم نے بھی سردار رند کے ساتھ اتحاد کیا ہم تمہیں بھی الیکشن میں ارادیں گے میرے مخالف نے سر عام پورے بولان اس کی گواہے کہ اعلان کیا کہ میں نے چھتہالیس کروڑ روپے دے کے الیکشن خرید لی آئے مجھے اس کا غم نہیں ہے الیکشن ہارنے کا ایم پی اے کے ہے کیا اور اس پارلمنٹ میں آپ میرا آواز جس طرح دباؤگے اس سے زیادہ میری آواز بلند ہوگی میں پیچھے اٹنے والوں میں سے نہیں ہوں اور نہ میری خاندان کی روایتیں اور میں ایک بہت ناکس اور کمزور انسان ہوں مگر مجھے اپنے رب پہ پورا یقین ہے اس طرح جو چیز اس وقت صوبہ بک رہے صوبہ کا بجٹ بکا ہے ہاں بزارتیں بکی ہیں روز ایم پی اے کا ایم پی اے بک رہے ہیں الیکشن میں تو بک گئے دوبارہ ان کے ری ٹینڈر ہو رہے ہیں خدا رہا خدا کے واسطے جو اس ملک کے سمجھتے ہیں کہ ہم محافظ ہیں اس کے پاسبان ہیں اس کو حفاظت اس کی جغرافی اور نظریاتی ہم اس کے محافظ ہیں ان کو چاہیے بلوستان کی صورتال پہ بیٹھیں غور کریں اور میں ایک وہ کہتے ہیں توتی کا نگارہ کیا کہتے ہیں مثال دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز وہاں تک شاید ان کے کانوں تک نہ پہنچے مگر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چاہیں پانی بہت ساپلوں کے نیچے گزر چکا ہے مگر اس کے باوجود بھی اگر یہ چاہیں تو ان کے پاس اپنی ادارے کے اندر فوج کے اندر ایسے جنرلز ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ مہبے وطن پاکستانی ہے اور ان کا وقت ملوستان میں بہت اچھا گزرائے اگر یہ اپنے ادارے کے لوگوں کو بھی بٹھا کے ایک کم سے کم تین مہینے میں چھ مہینے میں ایک میٹنگ ان سے کر لیں کیونکہ جب ہم نہیں ایک ڈریس پہن کے آ جاتے ہیں نہیں کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں تو اس وقت ہم آسمان پہ ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہمیں کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں خدارہ ان سے پوچھیں جنہوں نے یہاں بلوستان میں سرف کیا ہے پاکستان کے اندر سرف کیا ہے ان کو بٹھائیں اور ان لوگوں کو بٹھائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ کے بوٹ پالش کرنے والے نہیں ہیں آپ کو خوش کرنے والے نہیں ہیں اور پھر سوچ کے اس ملک کا اس موجودہ حالات کا ادراک کریں اور اس کو کئی صحیح سمت پہ لے کے جائیں کیونکہ ہمارا مستقبل اسی دھرتی کے ساتھ ہے ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل اسی دھرتی میں ہمارے بچے گرین کارڈ لے کے پاسپورٹ باہر کے ملکوں کا لے کے نہیں جائیں گے وہ زندہ بھی یہی رہیں گے مریں گے بھی یہی پہ تو ہمیں دوسروں سے زیادہ یہ ہم اس کے لئے زیادہ فکر مند ہے